اللہم صلی اللہ سیدینا محمد یا رب صلی اللہ وسلم دائمًا آبادًا علی حبیبی باتا اتنے موٹے موٹے انسوں گرا رہا تھا وہ سو اس ورنہ میں ہون بچا چی لڑکے یو اس کوتا اصل قرآن پاراں یو اس کوتا اصل کہتاں کاراں نات پاراں آج شوہن یہ فیوی کول چاوہاں بچے پاتا فیوی کول اس میں کیا ناشا چا ممکن تا اس میں تے میکن ڈرگ فیوی کول پی رہا ہے لڑکا ٹھیک اور باپ رو رہا ہے سامنے بیٹا کہتا ہے بہکنہ ہمارے روش دیدے اس کے باقیر میں جی نہیں سکتا مجھے آتدھ لگ گئی ہے شوہن بوٹ پاڑیش کھا روٹی میں بوٹ پاڑیش لگا کر کھا رہا ہے میرے بھائیو ایمان ویلسل مزاج کو ساتھ سنئے یا اللہ جس چیز سے حرام کرو میں اسے اپنے آپ کو بچاؤں گا چاہے میرے نفس کے خلاف چاہے میرے ماحول کے خلاف چاہے میرے شوق کے خلاف لڑکا شوہن ببنہا یوت مگر خودائن کر منہ سوالی چون ببنٹیوت کیج میں ان خودائن جیل منہ کر میں نہیں کر سکتا دکاندارہ شوق بکارا اتکر بزنس پاتھ ذہن میں یوت پہنس ایمورسنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا بلکل نہیں کرنا ایمان والے کے مزاج یہ ہونا چاہیے اصل پڑی آج یہ تھی یہ تھی یمی شاہروں کا اکشا کر چو یہ تھی کلین کنک اس میں پرساندنا آپ ایسے شوق آر آمد کلین بناو نوک مرتاح چاہے کیا تھا مورتی بنا نی اچھا اجازت کلین پر آپ مورتی بناوگے پھر بیچوگے تو حرام ہے آر روچواریا بڑ پونس بچواریا اسلام میں حرام ہے واقع اپنی مرضی چھوڑ دیا اس نے نہیں لیا مگر لوڑ بہت زیادہ پڑ گیا آر روچواریا حیوی پونس بچواریا زیادہ مگر چونکہ تاہتا سے کہتا ہے بیوی شیوی بناوی تو اس لئے میں نے کہا یہ تو حرام ہے نہیں بنا سکتے اور جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرتو ہی یسے تو ہی قربے نہیں دیتا یا اللہ یہ چیز کر رہا بھو مگر چونکہ چینیز دین اسمچہ حرام اس لئے بکار نہ یہ بکار نقصان برداشت مگر یہ چیز کرنا بھو اس پر اللہ تعالیٰ شان ہو تم کو ضرور انعام آتا کریں گے چنانچہ ہم خود بہترین آرڈر آمد یس جائز آرڈر ہو بنائیتی مکلین ہم کو زیادہ پونس جو لکھ اور تیمون پان میں محض کو پت اتکن یہی ہے ایک دو سمچوں میں ایک شخص دبا جناب بہترین بینکسماس مینیجر مگر بسو چہن بطرا ہوئی ہے مگر بدل نوکری قسم بنائیں مطلب سکار منکس پت اراد خدایا اگر یہ حرام چھے بطرا ہوئی ہے مگر میں کس حلال نوکری بانیں سکار اس پتھائی اراد اور دعا پر کرنا شروع کر دو تین مہینے کے بعد اس کو لکھشرا کا آرڈر آ گیا اور یہ بچیو آج وہ پرافیسر ہے اور جب بھی ملتا ہے دبنا واقعی اللہ کے وعدے سچے ہیں میں نے اس ارادے سے کہ یا اللہ اگر یہ ناجائش و بطرا ہوئی ہے مگر بے روز گارو کس حلال نوکر سن کیا اس گارو چھن آیال چھن تو اللہ تعالیٰ شاہر نے تین مہینے میں لکھشرا بنایا اور آج وہ پرافیسر ہے بلکہ ممکن چھو ریٹائر ایوار والے کے مزاجی ہونا چاہیے تھا یا اللہ اس چیز سے لازم کرو کچھ بھی ہو جائے ملت میں کتا ہی نہیں کرو اللہ حبار میں کوئی دو ایک شخصا فون محشب ہوئی نوک ہوئی بارہا چھن کیا سا نچو شوانا میں وانتا ہوں میں کیا تحصی میں گوش حس تارون میں چون تحصی پران یہ کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت تم بھر لازم ہے اور یہ چون نچو وانا میں کیا وانتا ہوں میں گوش حس تارون میں چون تحصی ایسا ایک دو کیس ملت درخواست جناب میں شون دیو نچو گارا سمو بیانا ہی نا مطلب سے گارو کون مکان کم بنو مد میں بنو مد کروڑے میں سامن سو لڑکون بولا کیا سا جناب بیانا ہے چاہے کیا ساتھ دکستان مطلب سے مکان کون چون ایمی سنو ایمی شو بنو مد آز آز شو میری اس کبز سکیاس دیکھ سا ہم اس بیانا ایسا طرف کر رہا ہوں ہمیں سائیں بیانا ہے بیانا شا لڑائی ہم سن زنین سے یہ تو یہاں کا گھر گھر کا جگڑا ہے تقریباً ہر گھر کا جگڑا ہے یہ کیسا بیوی لڑتی ہے شوہر کی بہن کے ساتھ وہ آ کر حکومت چلاتی یہ اسے لڑتی ہے تقریباً ہر گھر میں یہ جگڑے ہیں ساز بہو کا جڑا اور نمدور بے کاکن کا جگڑا شوہران میں حسوس کہتا ہوں لون کرنا ہوں مکان کو مین ناو مجھو تھے موڑی کے بینک اسم جہزا مکان چو مین ناو موال نیرن سینل موال چھونا بکوت گست یو تو مرضی چو کہا سمسی بینش یا مستو ترخش چو کر رہا بہتی میں نے گرز میں بھی آن جہاں تک نوبت آ قرآن نے کہا تا ایمان وال کو سمجھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکر اعلان بوجو سے اصل پیٹھن بڑھ بڑھ گناہ کن چو فرمو القبائر والعشراق باللہ بوڑ گناہ کو خدای سید کا شریک بناؤن وَأُقُوكُ الْوَالِدَيْن مَاِرِسْ مَاجِزْ نَا فَرْمَنِي کَرَن وَقَتْلُوا نَفْس کا انسان نا حق قتل کرن وَالْيَمِنُ الْغُمُوسِ جُوْتِ قَسْوِهِ کَانَ قرآن کریم اسم اکر اعلان اکر اعلان بوڑھ نامو کس کس چیز جو ان کا تر حرام کرمت اسی طرح بیمار پانیس ڈاکٹرس وانان چون ڈاکٹرس وانان چون کن 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 چیزوں پریز کرن اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے آپ کوئی لوگوں سے آ جاؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں گا اللہ نے کون کون سے چیزیں حرام کی ہیں میں تم کو پڑھ کر سناوں گا تمہارے رب نے تمہارے لے کیوں تو چیزیں حرام کیوں فضا اختیار سو ہے سو چیز حرام کی تمہاروں مجھے تافرز کیانت کی کرے بھی لہٰذا تمکر حرام اسلام سوٹیبل دین ہے اسلام میں جو انسان کے ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں ہیں سامنے رکھ کر اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دل روز تھا انہوں کے حکم بے شمار مسامان سمجھے کہ یہ بوجھ ہے بوجھ نہیں یہ رحمت ہے کتنی بیماریوں کا علاجی سے روزے میں ہے ابھی رمضان میں میں نے پڑھا یہ تھی محسن مسلم پر میں روداد گھر مسلم ہون ڈاکٹر سوپریوں مسلمان تمہیں سیل پرسناب جناب سکیج بنوک مسلمان دو وجہ دو وجہ نمبر ایک رمضان نمبر دو عورتوں کے پردہ یہ چیزیں مسلمان سمجھن بوجھ اس چیز کو گھر مسلم کہہ رہا ہے ان دو وجہوں سے میں مسلمان بنا اور یہ ڈاکٹر کہچو وشاقہ پٹم وشاقہ پٹم وہاں مجسور کے پاس ایک بڑا شہر ہے پشور یہ تک سلٹان ٹی پوس مجھ اچھو ڈاکٹر اور اسے پوچھا گیا ڈاٹساب آپ مسلمان کہہ بلکل وجہ کیا ہوئی کہا ایک روزہ اور نمبر دو پردہ کہتا ہے جب میرے پاس مسلمان لیڈیاں پردوں میں آتی تھی مجھے اچھی لگتی تھی اور جب بے پردہ آتی تھی مجھے نفرت ہوتی تھی کہتا ہے کہا پردے نے مجھے کہا سسٹر یہ ہونا چاہیے بہرحال ان سے یہی بتاتا ہے وہ کہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے میں نے دیکھا کتنی بیمرجوں کا علاج ہوتا ہے انتہاں کتنا محتاط ہو جاتا ہے کہا میں رمضان میں میرے پاس پیشنٹ آتے تھے میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی وہ کہتا ہے کہ سر ہمارا روزہ ہم دوائی دن میں نہیں کھا سکتے کہتا ہے ہم اتنی پابند ہو جاتے تھے خیر تو جس چیز کو مسلمان سمجھتے ہیں مشکل وہ چیز دنیا کے دنیا کے دوسری قوموں کے لئے اسلام کی دعوت اللہ علیہ وسلم مشہد ایک دوائیتی شاہر پٹھن آج دو سوار نفر تو منصر لیڈی سی تھی ایک عورت ساتھ تھی اور انمیریڈ جوان بچی وہ ساتھ آئی تھی کیا سا ہے تو بچہ کہا ہے کہ مسلمان بچی ایکیاش اتام اچھو بادل کیا تھا اسے پوچھا بیٹا اب مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ جی وجہ کہا لگا جی ازان مجھے اچھی لگتی ہے مجھے پانچ چھ سال ہو گئے مسلسل میں ازان سنتی ہوں میں رات کو جی جو ہے الارم لگا کر کے رکھتی ہوں تاکہ صبح کی ازان میں اوپر چھت پر چھت کر کے سنتی ہوں اور جب صبح کی ازان ہوتی ہے چھت پر چھتے ہوں چار ان طرف سے ازانیں آتی ہیں مجھے اتنا سرور آتا ہے پانچ چھ سال ہو گئے مجھے ازان سنتے سنتے اب میں مسلمان بننا چاہتی ہوں یہ کہتا کالائے اندر اسم چھ گردوارا سنتی کی زائیں تہتی چاہتے ہیں ٹھیک یہ ہم دو یہ واقعہ گو تمہیں ہی دو گا آپ یا کیا سائسنیش کہ گام وائل چھونا جناب ایساس مشید بناویں نہ فر چاہے سچون دیوان مشیدی بناونا کیا سن دیوان وہ کہتا ہے میں ازان کی وجہ سے میں مسلمان بن رہی ہوں اور یہاں سے دوسر آدمی کہتا ہے تم ازان پڑھو گے میں ڈشٹرڈ ہو جائے میں کہتا ہے دونوں واقعے ایک ہی دن ہوئے اللہ رحمہ سب مشیدی بناویں مشیدی بناوناتی پر سن نفر تشوئے سن مشیدی بناوناتی آسان جو سن نفر ہو سانا بگا سن ڈشٹرڈ میرے بھائیو اللہ نے اسلام آسان بنایا رحمت یہ رحمت ہے اگر مسلمان صحیح مسلمان ہوگا کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملک